موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو میں ہوں نیاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیاب بیوٹی ٹیپس چینل میں اپنی چینل میں آپ سب دوستو کو ایک بار پھر بہت 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 ویلکم کہتی ہوں اپنے اس چینل میں آج میں آپ کے لئے دوبارہ سے بہت اچھی سی بہت زبردست سی ریمیڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں آپ اس پر اچھا ریسپونس دیں گے اور یہ آپ کو پسند آئے گی آج کی ریمیڈی ہماری ہے پیمپلز کے بارے میں ایکنی کے بارے میں تو جن لوگوں کو ایکنی کا بہت زیادہ پرابلم ہے میں ان کے لئے آج یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے ماسک بنانا سکھاؤں گی جو آپ کی ایکنی کو بلکل ختم کر دیں گے کسی قسم کی بھی ایکنی ہے تو یہ اس کے پرابلم کو بلکل سولف کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں فرینز کے اگر آپ کے چہرے پر پیمپل ہو گیا تو آپ پلیز اس کو ٹچ نہ کریں اس کو پریس نہ کریں اگر آپ نے اس کو ٹچ کیا پریس کیا تو دانوں کی تعداد آپ کے فیس پر اور بڑھ جائے گی اور دوسری بات یہ کہ وہ جاتے جاتے اپنا نشان بھی چھوڑ جائے گا اس لئے پیمپل کو اس کے اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے اس کا اسی حالت میں اس کا ٹریٹمنٹ کیجئے اس کو ٹچ بلکل مت کیجئے تو دوستو بینہ ٹائم ویس کیے چلیے ریمیڈی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو اور اچھی اچھی اور زبردستی ویڈیو آپ تک آتی رہیں اور اگر آپ نے پہلے سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں امیر کہہ کے چاہیے سکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس میں میں نے لیئی ہے گرین ٹی کا پاورڈر اگر آپ کو گرین ٹی کا پاورڈر نہیں ملتا تو آپ کے گھر پر جو نورمل گرین ٹی ہوتی ہے آپ اس کا بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں ورنہ ٹی بیک جو ہمارا یوز کیا ہوتا ہے اس کی ٹی اس یوز کیے ہوئے ٹی بیک کو بھی پھاڑ کے اس میں سے جو ٹی نکلے گی اس کو بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ تھی ساتھ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے چاولوں کا آٹا یعنی کہ رائس فلور یہاں پہ میرے پاس موجود ہے اور تھائرڈ پہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے نیم کے پتوں کا پاورڈر یہ آپ کو ایزی لی پنسار کی شاپ سے مل جائے گا اور اگر آپ کو گرین ٹی کا پاورڈر چاہیے تو وہ بھی پنسار کی شاپ سے مل سکتا ہے فورٹ پہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے روز وارٹر یہ نہ صرف ہمارے ماسک کو پیس کی شکل دے گا بلکہ ہمارے پیمپلز کو بہت جلدی ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا تو یہ ہمارا ماسک ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک امٹی بول لے لوں گی جس میں میں ٹو ٹیبل سپون یہاں پر گرین ٹی لے رہی ہوں اور پھر میں اس میں ایک ٹیبل سپون رائس پلور شامل کروں گی اور پھر میں اس میں ٹو ہی ٹیبل سپون نیم کے پتوں کا پاورڈر شامل کر کے اس میں روز وارٹر شامل کرتی رہوں گی جب تک یہ پیس کی شکل نہیں اکتیار کر جاتا ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے تو دوستو جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ میں چینل پر نیو ہے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کی شکل میں آ جائے گا اور یہ ماسک آپ لگانا کیسے ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس ماسک کو آپ نے لگانا ہے پندہ منٹ کے لئے فیس پر آپ اس کو ویک میں تین بار لگا لیں تو آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی بلکل اور اگر آپ کی ایکنی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو لگاتار ایک ویک لگائیں آپ کی تمام ایکنی بلکل 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 ختم ہو جائے گی گرینٹی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ریمیڈی کی طرف جو نیکسٹ مارکس ہے ہمارا اس میں بھی بہت ایزی چیزیں ہیں تو دوستو اپنا اگلا مارکس بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا میننگ گرینٹی ہے تو یہاں پہ میرے پاس گرینٹی موجود ہے اس میں بھی ہم گرینٹی کو شامل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ کونسی کونسی گرینٹی یوز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ملتانی مٹی کا پاورڈر یہ پنزار کی شعب سے پاورڈر آپ کو مل جائے اگر آپ کو پاورڈر نہیں مل رہا تو آپ ملتانی مٹی کو بگو کر وہ والی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ہنی کوئی سا بھی ہنی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور لاس میں میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ایلو ویرا جیل میرے پاس یہ والا ایلو ویرا جیل ہے آپ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہو اور چاہیں تو فریش ایلو ویرا جیل کا بھی پیسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اور نیکس جو میں پاس ہے وہ ہے روز وارٹر ہی جو ہمارے ماسک کو پیسٹ کی شکل دینے کے ساتھ ہماری ایکنی کو ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا اویل کو کنٹرول کرے گا کیونکہ ایکنی ہمیشہ اویلی سکن پر ہی زیادہ تر ہوتی ہے تو یہ ایکسٹرا اویل کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرے گا اور نیکس میں پاس یہاں پہ ہے ٹیمارٹر یہ آدھا ٹیمارٹر لے کر آپ نے اس کو قدو کش کر لینا ہے اور اس کا پیسٹ اس میں شامل کرنا ہے تو چلیے اس کو بنانا سچارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون گرین ٹی اور پھر میں اس میں شامل کروں گی ملتانی مٹی کا پاورڈر ٹو ٹیبل سپون پھر میں اس میں شامل کروں گی ایلویرہ جیل کا ایک ٹیبل سپون نیکس میں اس میں شامل کروں گی ہنی کا ایک ٹی سپون لاسٹ میں میں نے یہ قدو کش کیا ہوا جو پیسٹ ہے ٹیمارٹر کا یہ شامل کر لوں گی اس میں یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہوگا جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ان تمام انگریڈینٹ کو ڈالنے کے بعد میں روز وارٹر شامل کر کے اس کا پیسٹ بناوں گی تو یہ میں نے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو اچھی طرح مکس کرنا ہے تو فرینڈز جیسے میں مکس کر رہی ہوں ایسے ہم نے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور میری حنصلہ افضائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو لاتی رہوں تو یہ ہمارا مکس مکس ہو چکا ہے اور اس طرح کی شکل میں آ چکا ہے جب یہ اس طرح کی شکل میں آ جائے تو آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے پہلے بارے مکس کی طرح اس کو بھی پناہ منٹ کے لیے فیسٹ پر اپلائے کرنا ہے ویک میں آپ نے اس کو 3 ٹائمز اپلائے کرنا ہے اگر پیمپلز بہت چھوٹے ہیں تو اگر بہت زیادہ موٹے موٹے پیمپلز ہیں تو پھر آپ اس کو ریگولر استعمال کیجئے یہ دونوں ہی ماسک بہت اچھے ہیں دونوں ماسک پہلے ہی تین اپلیکیشن میں آپ کو اپنا بیسٹ ریزلٹ دکھانا شروع کر دیں گے آپ کی ایکنی کو ریڈیوز کر دیں گے پیمپلز بہت زیادہ جو سوائلنگ والے ہو جاتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ پس پڑ جاتی ہے ان کو ریڈیوز کر دیں گے یہ دونوں ماسک بہت زبردست ہیں ایکنی کے لیے دونوں ماسک آپ ایک ساتھ یوز مت کیجئے گا آپ دونوں میں سے کوئی سب بھی ایک بنا کر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے دونوں ہی بہت ایفیکٹیو ہیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ سوائلنگ والے پیمپلز ہیں تو آپ ماسک نمبر ٹو زیادہ اپلائے کیجئے اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے پیمپلز ہیں تو آپ ماسک نمبر 1 اپلائے کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا ساتھی ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ بلکل فری ہے اور میری حوصلہ اوزائی سے ہو جائے گی اور اتنی محنت اور اچھی ٹیپس بتانے کے بدلے میں اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ آپ مجھے ایک سبسکرائب اور ایک لائک کر لیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں امید کرتی ہوں آپ میری یہ ننی سی پیاری سی چھوٹی سی کیور سی ریکویسٹ کو پورا کریں گے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اس ویڈیو کو اور دیکھتے رہیں گے نیا بیوٹی ٹیپس چینل کو اور میرے اچھے اور پکے دوست بنے رہیں گے اسی طرح اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ریکویسٹ پر کوئی ویڈیو بنا ہوں تو کمنٹ میں اپنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا آپ کی ریکویسٹ کو پورا کر کے ملتی ہوں پھر کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ